مصرم اللہ علیکم سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکاس کریں گے چونکہ پریویس لیکچر میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کے پرابرمز ہوں تو ہم کس طریقے سے سبسیجوشن کر دیں گے لیکن اس میں کچھ پوائنٹ اور میں آپ کو یہ کلیر کروا دوں گے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سبسیجوشن ہالی اس طرح کے پرابرمز میں نہیں ہے آپ کو اس طرح کا اگر پرابرم ہے آپ کا سپوس 1 over 1 over a square minus x square اگر اس فارم میں بھی آ رہے تو 1 over کی فارم میں ہو تب بھی سبسیجوشن کا یہی رول رہتا ہے تو یاد رکھیں یہ جو a لکھا ہوتا ہے it means کہ یہاں پہ کوئی ایسا value ہو سکتی ہے جیسے یہاں پہ آپ کے پاس ہے کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے سپوس 7 minus x square لکھا ہو تو ہم اس کو read کریں گے 1 over under root 7 minus x square اور اس کو آپ یوں لکھ کے بھی حال کر سکتے ہیں مطلب یہ سٹوڈنٹ کے آپ نے یہ اس طرح کا کوئی بھی question آ جائے تو آپ یہ سبسیجوشن کا rule apply کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہاں پہ ایک اور کچھ پرابرم لے کے تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ایک تو یہ آپ کا ایک تو فارمولا بہن چکا ہے general rule بہن چکا ہے میں اس کو دیکھے utilize کرنا بھی آپ کو سکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس پرابرم کو ہم لے کے چلیں تو suppose کہ ہمیں ایک ایسا question دیا گیا ہے یعنی آپ نے ابھی یہ سالم کیا ہے یعنی آپ نے اس کو integrate کیا یعنی integration of under root a square minus x square d x جو ہے آپ کا یہ result آیا ہے تو student یہاں پہ ہمارے پاس اس result کے point of view سے آپ لوگ یہاں پہ suppose آپ کو یہ question دیا ہوا ہے under root a کی جگہ suppose آپ کو دیا ہوا ہے 4 minus x square تو آپ کو یہ والا question حال کرنا ہے تو student آپ کیا کریں گے آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ دیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ student یہ کریں گے دیکھیں کہ یہاں a کی value کیا ہے تو آپ کو پتا ہے یہاں a کی value 2 ہے کیوں 2 ہے کیونکہ ہم اسے 2 کا square لکھ سکتے ہیں تو اب آپ یہ formula use کر دیں گے تو اس formula کا use کریں گے a square over 2 mean 2 کا square divided by 2 sine inverse کی جگہ sine inverse لکھیں گے x over a کی جگہ x x کی جگہ چکے یہاں x ہی ہے اور a کی جگہ ہمارے پاس head 2 اور پھر ہم پلاس ڈالیں گے پھر x کی جگہ x اور نیچے head 2 اور a کی جگہ ہم لکھ دیں گے a کی جگہ پھر آ جائے گے 2 کا square minus x کا square تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو ریکس سے formula کا use کر کے آپ نے اسے chain کر لیا secondly student اگر suppose آپ کو یہ problem دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو integrate کرنا ہے integration of 7 minus x square تو اب اس کے اوپر کوئی square نہیں ہے dx تو student آپ کیا کریں گے ایسے problem کو آپ کیسے handle کریں گے جس میں square موجود نہیں ہے یا آپ square بنا نہیں سکتے تو اس case میں student ہم یوں کر لیں گے کہ اس کو ہم لکھ دیں گے under root کے نیچے ایک اور under root ڈال کے اس کا use square بنا کے پھر ہم اب ایک ہی value ہماری جو ہے water root 7 ہے تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر اس طرح کا problem دیا ہوا ہو تو اس کو ہم اس میں convert کر سکتے ہیں تو ہر وہ problem جو اس shape میں دیا ہو ہم اسی rule پہ جو ہم نے previous lecture میں سیکھا ہے apply کر کے solve کر سکتے ہیں اب student ہمارا جو next issue ہے وہ یہ ہے جو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے substitution کے rule سیکھے ہیں ان rules میں suppose اگر آپ کا problem یوں آ جائے تو پھر بھی آپ کو وہی rule اپنانے ہیں جو میں آپ کو پہلے دعا جکا ہوں substitution کا وہی procedure ہے کہ یہاں پہ آپ x کی جگہ a sin theta ہی put کریں گے تو یہ تھا آپ کا lecture اور اس کے علاوہ ہم آج جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے technometry سے related question اور دوسرا یہ کہ ہماری جو lecture ہے یہ جو چینل ہے education for all اس کو خاص طور پہ mathematics کے point of view سے ہر وہ چیز آپ کو clear کروائی جاتی ہے کسی بھی level کے پہ mathematics آپ لوگ پڑھنے ہیں یہاں پہ different type کے techniques جو ہیں وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں کسی بھی level پہ اور master اور جو emphil اور phd کے study ہیں ان کے لیے different type کے software اور ہمارے پاس ایسے questions جنس کو ہم integration exact method سے نہیں کر سکتے ان کو بھی یہاں پہ سکھایا جاتا ہے اور اس چینل کے اوپر آپ کو ہر وہ چیز جو mathematics سے related ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گی تو student ابھی آپ ہمارا جو آج کا یہ خاص topic ہے وہ ہے trigonometry جو آتی ہے trigonometry کے problem اور integration ان کاپس میں ہم نے relation دیکھنا ہے اور کس طریقے سے ان problem کو solve کے جاتا ہے تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے student ہمارے پاس ہے اگر let's suppose کہ ہمیں ایسے problem دیئے ہوئے ہوں جیسے کہ آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں problem یہ ہے problem یہ ہے ہمارے پاس کہ ہاں لکھا ہوا ہے sin theta d theta اس طریقے سے ہمارے پاس cos theta d theta اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں 10 theta and d theta اور یہاں پہ ہے integration میں یہاں نیچے لکھتے تھا ہوں کہ میں ان کے formula use کر سکوں تو sin کا reciprocal آجانتے ہیں وہ ہوتا ہے cosecant theta d theta integration آپ یہ sin ہے cos ہے cosecant ہے اور پھر اس کے بعد secant theta d theta پھر اس کے بعد ہمارے پاس 10 کا reciprocal ہوتا ہے cos theta and d theta یہ student آپ کے ایک question ہیں ان questions میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو problem میں دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہم کتنے کی integration جوانتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کی basic integration ہم نہیں جوانتے ہیں تو ہم وہی پہلے ڈرائیو کریں گے کسی بھی قسم کا اگر trigonometry کا problem ہمیں آ جائے تو ہمیں integration میں problem نہ ہوا اور next time آپ کو جب بھی trigonometry سے واسطہ پڑے تو commerce gom آپ اس کے integration سے کبھی گھبرائیں تو اس کے لئے student دیکھیں سب سے پہلی بات کہ integration جو sin theta ہوتی ہے یہ اقبال ہوتی ہے minus cas cas theta یہ تو اسی طریقے سے جو cas theta کی integration ہوتی ہے وہ plus sin theta ہوتی ہے اسی طرح 10 theta کی آپ کو integration کرنی پڑے تو یہ ہوتی ہے secant square جو sorry 10 theta کی integration ہم نہیں جانتے یہ میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے یہ نکالی جاتی ہے اسی طریقے سے cosecant theta جو ہے آپ کو اس کی integration اور secant theta اور car theta ان چاروں کی integration میں ابھی آپ کو نکالنا سکھاؤں گا تو یہ دو integration جو basic ہیں وہ تو آپ جانتے تھے لیکن یہ جو باقی integrations ہیں یہ ہمارے لئے problem create کر رہی ہیں تو ان کو ہم نے سب سے پہلے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے student شروع کرتے ہیں ہم 10 theta کو integrate کرنا پڑے اور اگر ہمیں اس problem سے واسطہ پڑے تو ہم کس طریقے سے اس کو integrate کرتے ہیں تو اس کے لئے student دیکھیں ہمارے پاس ہے integration of 10 theta d theta اب آپ کو پتا ہے کہ 10 theta کو ہم لوگ لگ سکتے ہیں sin theta over cos theta into d theta اب student آپ کو پتا ہے ایک rule آپ جانتے ہیں کہ جو نیچے جو value لکھی ہوتی ہے اس کا derivative اگر اوپر لکھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ natural log لگا سکتے ہیں جیسے cos theta کی integration sin theta ہوتی ہے آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ cos theta کی جو integration وہ sin theta ہوتی ہے تو چونکہ اس کا derivative اوپر موجود ہے اس لئے student اس کو آپ لکھتے ہیں natural log of sin theta sorry یہ میں نے natural log of cos theta تو یہ کیا کیا ہے ہم نے یہ جو نیچے value لکھی ہوئی ہے cos theta چونکہ اس کا derivative اگر اوپر موجود ہے تو نیچے والے کا derivative اگر اوپر موجود ہو تو اس کو natural log of cos theta لکھ دیا تو یہ ہے student آپ کی integration اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ 10 theta کی integration کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ natural log of cos theta next ہے میرے پاس ہے میں اب چونکہ اس کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں cos theta اب ہم اس کو چلیں next جو ہے ہمارے پاس چونکہ یہ بہت ہی related ہوتا ہے ان دونوں کا تو پہلے میں یہ سال کا لیتا ہوں تو اب اس کے بعد integration of cos theta d theta تو اب student آپ جانتے ہیں کہ cos theta کو ہم لکھتے ہوتے ہیں cos theta اوپر لکھتے ہوتے ہیں اور sin theta نیچے لکھتے ہیں یہ ہم نے integration نہیں کی ہے just trigonometry کا rule ہے ایک فارمولا ہے اس کا ہم نے یہاں پہ use کیا ہے تو آپ دیکھیں sin کا derivative ہوتا ہے اچھا جو previous میں نے کیا ہے میں بھی اس پہ میں نے ایک mistake یہ ہے derivative میں دیکھ رہا تھا تو میں اس کو کو دوبارہ سے یہاں لکھ دوں آپ کی information تھوڑی سی اس کی fraction کر دوں کہ integration آپ ہم 10 theta نکا رہے تھے d theta تو یہ ہمارے پاس آ رہی تھی sin theta over cos theta تو اب چونکہ cos theta کا derivative جو ہوتا ہے minus sin theta ہوتا ہے تو میں پہلے غلط بھو رہا تھا تو اب چونکہ یہاں minus ہوگا تو تب اس کا لاغ لے سکتے ہیں اس purpose کے لئے ایک minus آپ باہر بھی لکھو گے اور ایک minus یہاں بھی لکھو گے آپ دیکھیں نیچے والے کا derivative اوپر موجود ہے یہاں پہ student آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو step کیا ہے وہ یہ ہے کہ minus اپنے پاس سے رکھا اور ایک یہاں رکھا ہے reason آپ کو اس کی پتہ ہے اب student چونکہ نیچے والے کا derivative اوپر موجود ہے تو یہ minus تو یہ ہی رہے گا تو یہ natural log of cos theta تو یہ ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ جو value ہے اس کی وہ ہے minus natural log of cos theta جس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں natural log of cos theta power minus one کیونکہ لاغ میں یہ quality ہوتی ہے کہ وہ اس کو پاور میں لکھا جا سکتا ہے تو اب اس student ہم یہاں پہ یہ جو ہے آپ نے اس کی definition سے یہ لکھ لیا اب میں دوبارہ سے cot theta کی طرف آتا ہوں اس کو integrate کرتے ہیں بلکل اسی procedure پہ تو cot theta کی integration جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہے اگر لکھا ہو cot theta d theta تو آپ فارمولا جانتے ہیں اوپر لکھتے ہوتے ہیں ہم لوگ cos theta اور نیچے لکھتے ہوتے ہیں sin theta into d theta اب چونکہ نیچے والی term کا derivative اوپر موجود ہے تو آپ کو پتہ اس کو ہم لکھ دیں گے natural log of sin theta اور ایک c جو ہوتا ہے ہم ہمیشہ add کر رہی ہوتے ہیں یہ آپ یہاں پہ لکھ لیں یا لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے natural log of sin theta plus c تو اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس natural log of sin theta آ رہی ہے کس جس کی integration ہے یہ cot theta کی تو یہ natural log of sin theta اور اس کے بعد next میں نے پاس یہ دو basic ہیں ایک ہے cosec اور secant کی integration کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ جو اس کی integration ہوتی ہے cosecant کی اور secant کی آپ لوگ اگر fsc کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی دو ایکزمپلز دی ہوئی ہیں second year mathematics کے اندر تو ان ایکزمپل میں یہ دونوں سال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی books کے اوبار جو ہیں جنرل جو ہیں ان پہ یہ دیئے گئے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس جو جو fsc لیور کے ہیں ان کے لیے میں انسی information شیئر کر رہا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے cosecant theta اور یہ جو secant theta ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے integration of cosecant theta d theta تو آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو cosecant theta d theta ہے تو اب اس کی جو integration ہے ہم کیسے کریں گے تو سٹوڈنٹ اس کی integration یوں کی جاتی ہے کہ ہم ہم یہاں پہ ایک value اپنے پاس سے multiply اور divide کر دیتے ہیں اور وہ value کیا ہے ہم یہاں پہ جب cosecant کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں cosecant theta minus car theta یہ اپنے پاس سے اس کو رکھا بھی ہے اور نیچے اس کو میں divide بھی کر رہا ہوں cosecant theta minus car theta اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہے d theta تو آپ آپ دیکھیں تو آپ کو باتا ہے mathematics میں کچھ multiply اور divide کریں گے کچھ اور کیوں نہیں کرتے تو student چونکہ یہ ایک basic value ہے اور یہ ایک basic rule ہے تو اس کا جب fast time integration اس کی کی گئی تو نائری بات ہے جس بندے نے اس کو integrate کیا fast time اور اس نے یہی کیا کہ اس نے پہلے یہ کافی سوچنے کے بعد یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک دم سی ذہن میں آگے اس کو دیکھنے کے بعد پھر پتا چلا کہ یہ جو procedure ہے اس سے اس کو آسانی سے integrate کیا جا سکتا ہے تو چونکہ یہ ایک rule بن گیا اور اس کے اوپر یہی value multiply اور divide ہوتی ہے کیونکہ اس value کے اندر ایک quality ہے وہ کیا quality ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ quality ہے student کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو cosecant theta اور car theta ہے اب cosecant theta کا derivative ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ان دونوں کا derivative میں آپ کو لکھنا سکھاتا ہوں تو ان کا derivative جو ہے آپ اگر بات کرتے ہیں اس کی حالی میں بات کروں cosecant theta کی تو cosecant theta جو ہے وہ آتا ہے c o s e c theta equal to تو اب اگر اس کو differentiate کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ cosecant theta کو تو یہ equal ہوتا ہے cosecant theta اور 7 میں اس کے آتا ہے اور 7 میں ہم اس کو لکھتے ہوتے ہیں cot theta یہ اس کا derivative ہے اور 7 میں minus بھی آتا ہے یہ اس کا derivative یہ ہے اور جو cot theta ہوتا ہے وہ اس کا derivative ہوتا ہے d by dxf اگر cot theta سوری یہ میں گلے لکھ رہا ہوں یہاں پہ theta آئے گا theta آئے گا تو cot theta کا جو یہاں پہ ہم derivative لیتے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے cosecant square theta ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی minus آتا ہے تو یہ student ہمارے پاس یہ derivative ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا derivative کیا آتا ہے تو ان دونوں کا derivative میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جو نیچے value لکھی ہوئی ہے وہ ہے cosecant theta minus cot theta equal to cosecant theta کا ابھی آپ نے یہاں لکھا ہے یہ ہے minus cosecant theta into cot theta تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لکھ دیا cosecant theta minus cot theta اور دوسری جو value ہے جو کہ center میں minus لکھا ہوا ہے student تو اب یہ minus اور یہ minus مل کے کیا ہو جائیں گے plus اور cot theta کے جگہ ہم لکھ دیں گے cosecant square theta اب student اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں تو یہاں سے میں اگر cosecant theta comma لے لوں یعنی cosecant theta common لے لوں تو یہاں سے یہاں دو cosecant square تھے پہلے میں اس کو لکھ رہا ہوں یہاں پہ کم سی value آ جائے گی یہاں پہ دو cosecant square تھے تو یہاں پہ ایک آ جائے گا cosecant theta اور یہاں پہ کیا بچے گا minus cot theta تو یہ جو میں procedure کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ ان کا جو derivative ہوتا ہے وہ میں نے یہاں لکھا اب میں نے cosecant theta دونوں میں common ہے common لے لیا یہاں پہ جو بچا ہے اس کو میں نے پہلے لکھ دیا ہے یہاں پہ cosecant theta اور یہاں پہ minus part theta کو میں نے بعد میں لکھ دیا ہے ہم student اگر آپ غور کریں تو اس کا derivative لینے سے یعنی کہ آپ نے اس value کا derivative لیا تو یہ آ رہا ہے تو اسی سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو نیچے value لکھی ہویا اس کا derivative اوپر موجود ہے اور اگر نیچے والی value کا derivative اوپر موجود ہو تو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر نیچے والی value کا derivative اوپر ہو تو اس کو ہم نیچرل لاغ میں لکھا کرتے ہیں تو نیچے والی value آجائے کہ cosecant theta minus chord theta تو یہ ہوتا ہے یہ تین step میں یہ سوال آلو رہا ہے یہ میں آپ کو سمجھنے کے لئے کر رہا تھا تو یہ ہے آپ کا problem کہ جس میں آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ لوگ یہ کہ cosecant theta جو ہے اس کی integration کیا ہوتی ہے تو آپ نے یہ rule اپنائی کیا اور آپ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ value میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فارمولیے سارے جرنیٹ کرنے آتے ہوں اب یہاں پہ اس کی جو integration آپ لوگوں نے نکالی ہے وہ ہے نیچرل لاغہ کو secant theta minus chord theta اب student بلکل اسی طریقے سے جو secant theta ہے اس کو بھی اگر آپ لوگ integrate کریں تو اس کی integration آجائے گی نیچرل لاغہ secant theta minus کے بجائے اور 10 theta تو یہ آپ کے پاس تھا آپ نے دیکھا کہ یہ چھے کی چھے values ہیں جو trigonometry formulas ہیں یہ وہ ہیں تو اب آپ کو یہ چھے فارمولیں آنے چاہئے تاکہ آپ کو کبھی بھی integration کے جب ہمیں واسطہ پڑے trigonometry سے تو ہم اس کو solve کر سکیں تو اس کے علاوہ کچھ trigonometry کے جو basic فارمولیں ہیں جیسے کہ ہم لوگ باقی چیزوں کو بھی یہاں پہ discuss کریں گے ایسی trigonometry جس میں آپ کو تھوڑی difficulties ہوتی ہیں اب ہم وہ سیکھنے جا رہے ہیں اب student آپ کو میں trigonometry کے different problem لوں گا آپ کو ان کے solution کرنا سکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ problem کے trigonometry اور integration relation آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ کے لئے اس problem کو ہتم بھی جائے تو اس کے لئے student ہم لوگ چلتے ہیں ہمارا جو problem ہے وہ ہے تو اس problem میں ہمارے پاس ہے سپوز یہ ہمیں problem دیا گیا ہے science scale theta ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو integrate کرو اب student یہ جو problem ہے science discrete theta اس کو ہمیں integrate کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو integrate کرو cas squares theta d theta کو integrate کرو اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ secan theta اور 7 میں اس کے دیا ہوا ہے 10 theta اس کو integrate کرو اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ secan theta اور 10 theta اور سیکنڈ تھیٹا اور یہاں پہ ساتھ میں ہے کارڈ تھیٹا اس کو انٹیگریٹ کریں اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرابرمز ہیں ہم یہاں پہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں تو بس ٹیگرومیٹی کے کچھ بیسک رول ہیں جن کا ہم یوز یہاں پہ کریں گے اب جیسے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے انٹیگریشن کرنا ہے یہاں پہ ہے سائن تھیٹا اور کارس تھیٹا ایک ساتھ لکھے ہوں تو انٹیگریشن کیسے کریں گے تو یہ جتنے بھی پرابرمز لکھیں ان کے ساتھ ٹیٹا آتا ہے یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہیں آپ کو ایسے پرابرمز دیں اور آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ان پرابرمز میں مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح کے کچھ اور پرابرم بھی ہم لوگ لیں گے جن میں ہائر پاور لے کے ان کو انٹیگریٹ کریں گے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیں ہم اس سے سٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ ان دو کا جو رول ہے آپ کو جو فارمولا ہے ان کو پہلے ہم پاور ختم کرتے ہیں اور پاور کیسے ختم کریں گے اس کی پاور ختم ہوگی اس فارمولے سے اگر آپ کے پاس سین تھیٹا دیا ہو اور اس کے سکیئر میں دیا ہو تو یہ ایکول ہوتا ہے ون پلاس کاس ٹو تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہے سکیئر تھیٹا دیا ہو تو اس کی جگہ ون پلاس کاس ٹو تھیٹا آور ٹو لکھ دیں تو یہ دو فارمولے ایسے فارمولے ہیں اگر ہم نے یہ فارمولا آتا ہو تو یہ اگر یہاں ہم سبسیٹیوٹ کر دیں تو اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر یہ آتا ہو تو اس کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹ انہی دو فارمولوں کا یوز اگر پاور ہائر ہو جیسے یہاں پہ سین کی پاور تھری ہو جاتی تو تب بھی ہم انہی فارمولوں کا یوز کرتے ہیں فور ہو جائے فائف ہو جائے ٹین ہو جائے تو جب بھی آپ کو ہائر پاور دی ہو تو آپ کو ریڈیوز کرنا پڑے تو ہمیشہ سے ہم انہی فارمولوں کا یوز کرتے ہیں اور اپنے فرابروں کو ریڈیوز کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہمارا جو بیسک پرپوس ہے وہ اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کی جگہ اس کی ویلیو پڑ کر دیتے ہیں وہ یہ لکھئی ہوئی ہے one minus cos cos two theta divided by two ہے into کیا ہے d theta تو آپ دیکھیں سٹوڈنٹ آپ نے کیا کیا اس کی جگہ یہ ویلیو رکھ لی ہے اب ہمارے پاس next جو ہمارا پرابرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے one over two تو ہمیں باہر لے لیا one over two جب باہر لے لیں گے تو انٹیگریشن آپ one d theta آ جائے گی تو one کو لکھے یا نہ لکھے اس سے تو کوئی فارق نہیں پڑھ دا سینٹر میں پھر minus ڈالیں اب یہ one by two جو ہے نا وہ دونوں کا ہے مین دونوں کے ساتھ آئے گا یہاں بھی آئے گا یہ پھر انٹیگریشن ڈالیں اور یہاں آتا ہے cos two theta اور ساتھ میں کیا ہے d theta تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹ آپ نے اس پرابرم کو اس طرح convert کر لیا اب یہ جو ڈیفرینشل ہوتا ہے یہ انٹیگریل کو آپ اس میں cancel کر دیتا ہے یہ one over two one over two theta بن گیا minus یہاں بھی ہے one over two اب جو cos two theta ہے آپ اس کو انٹیگریل کرنا چاہا رہے ہیں cos two theta کو تو آپ کو بتا ہے cos کی انٹیگریشن دیس sine cos کی انٹیگریشن sine two theta اور two theta کا پھر سے derivative two آتا ہے اس کو نیچے ڈیوائنڈ کر دیں تو یہ سٹوڈنٹ آپ کا جو question ہے وہ یہ بن گیا ہے انٹیگریل ہونے کے بعد سیم ایسے ہی اب یہ value یہاں سرشیوٹ کریں تو آپ ان دونوں کو سال کر سکتے ہیں